کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں تو جو اس کا غلام ہے تو اس کے پاس تو لوہ و کلم آگئے تو جس کے پاس لوہ و کلم آجے اس سے کامیاب انسان اور کیا ہو سکتا ہے اصل میں نا یہ بڑا ابسٹریکٹ ایک ڈرم ہے اس کے بہت سارے ڈیمنشنز ہیں بہت سارے پہلو ہیں کامیابی کے اس کو ہم کئی حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں مثلا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یار ممکن ہے جس بندے کو میں کامیاب سمجھتا ہوں دوسرا پہلو لیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جناب آپ کے خیال میں بل گیٹس جو ہے وہ بہت کامیاب شخص ہو لیکن ممکن ہے کہ ایک بندے کے لیے اس کا کردار اور اس کی زندگی کا جو پیٹن ہے وہ اس کے لیے ڈراؤنا خواب ہو اور یہ ممکن ہے کہ ایک بندے کے لیے جو ڈان ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ آئیڈیل ہو ہر بندے کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے اچھا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پریڈو گاڑی یہ مل گئی نا اس کے اندر بیٹھے ہیں مزہ آ جائے گا ممکن ہے وہ جو اندر بیٹھا گاڑی کے جس کو آپ دیکھ کے رش کر رہے ہیں وہ سوچ رہا ہو کہ یار میں تو آج خود کسی کر لینے وہ اتنا تنگ ہو زندگی سے وہ اتنا پریشان ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا گاڑی آگئی پیسہ آگیا بینک بیلنس آگیا بڑا گھر آگیا عہدہ مل گیا شہرت مل گئی تو ہم کامیاب یہ آپ کی بھول ہے ایک شخص نے کہا تھا کہ میں خوشی کی تلاش میں دنیا کے سفر پر نکلا تو بالاخر میں نے یہ جانا کہ یہ تو میرے اندر ہے تو اسی طرح اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی کامیاب کون ہے تو میں کہوں گا کہ کامیاب تو وہ ہے جو سیٹسفیڈ ہے کامیاب تو وہ ہے جس کا گول بڑا ہے جس کا مقصد بڑا ہے زندگی کا کسی بڑے عظیم کام میں لگا ہوا ہے پاکستان میں جو لوگ کامیاب تھے وہ سب سے پہلے قائدیعظم کامیاب علامہ اقبال کامیاب حکیم عمد سعید کامیاب عبدالستاریدی کامیاب ڈاکٹر عمجد ساکب کامیاب ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کامیاب ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کامیاب تھی ڈاکٹر عدیب رزوی کامیاب ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا بنائی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور خدمت جو ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے بارے میں تو دیکھیں حدیث ہے کہ انسانیت اللہ کا کمبہ ہے تو جو اللہ کے کمبے کا خیال کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے